امران خان نیازی امران خان نیازی نہ تو باغی ہے اور ناغدار ہے میں تقاضی کرتا ہوں کہ صدر پاکستان آرٹیکل پینتالیس کو استعمال کرتے ہوئے ان کو کل ادم قرار دے کے مخلصی دے امران خان نیازی کی اور وگرنا میں حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ امران خان نیازی کی سزا کو کل ادم کرنے کی ریفرنس بھیجے صدر پاکستان کو اور صدر پاکستان کرے آرٹیکل فورٹی فائیو میں اور ما شاء اللہ ہم عداتوں سے بھی تقاضی کرتے ہیں کہ پھر فور ان اپیلوں کو جو ہم نے دائر کر رکھی ہیں ان کو جو ہے لگایا جائے اور ان کا انصاف پر مبنی فیصلہ ایک ہفتے کے اندر کر دیا جائے کیونکہ امران خان نیازی کے خلاف فیصلے سیاسی انتقام کی بنیاد پر ہیں منتقم مزاجی کی بنیاد پر ہیں نہ تو میرٹ پر ہیں اور نہ ہی عداتی نظیر ملتی ہے جس طریقے سے بلڈوز کیے گئے ہیں فیصلے وہ ہماری عداتی تاریخ کے ماسے پر ایک کلنگ ہے اور اس سیاہ کلنگ کو مٹایا جائے اور ہم عدالت سے بازہ سے اپیل کرتے ہیں ہائی کوٹو یا سپریم کوٹو کہ وہ اس کا جو ہے جائزہ لے اور اس کا فوری فیصلہ کرے کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ عمران خان نیازی بری ہوں گے انشاءاللہ نشنل اسمبلی کا الیکشن تھا جس کا رزلٹ ہم انہوں سے پہ جا رہے ہیں سب سے پہلے تو ہم آپ لوگوں کے جذبے اور آپ کے سبر کو تحسین سمجھتے ہیں اور اس کی تاریخ کرتی ہے کہ جس جذبے اور جس سبر کے ساتھ ہم لوگوں نے انتظار کیا یہ ریلی اپیشیٹ ہے آنکر کے لوگ بڑے باس حبر ہیں ہم نے آج دیکھ لیے بڑے چیز ہیں اس میں ہمارے پاس اسی نمبر پہ جو کانڈیٹ ہے سید حامد سید قاضی صاحب پاکستان جیپلت پارٹی پارلیمنٹیرین ان کے ووٹوں میں جتا ہے 35764 اسی طرح جو سیکنڈ نمبر پہ ہیں شیخ بیالو دین اٹھتر رہاک 615 ووٹوں پہ لیے ہیں اور 170 کے جو بیننگ کیانڈیٹ ہے وہاں میاں گاؤس محمد ایک لاکھ ایک لاکھ ایرہ لاکھ 684 ووٹ لیے ہیں ہماری قلب سے بیننگ کیانڈیٹ کو مبارک پات اور جو نئی جی سکے ان کے لیے کوڈوشیز بہت شکریہ جو بیننگ کیانڈیٹ ہے